اسلام علیکم میل بوکس میں میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور ہماری ٹیم اسلام علیکم ٹیم نے ہماری ٹیم کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کیونکہ there are just two three people اپنی ٹیم ٹوٹل جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بارہ تیرہ سے تجابوس کرے گی واہ سر کون کون ہے بارہ تو ہوتے ہیں نا ایک اچھی ٹیم میں سر کون ہے یہ بارہ کھلاڑی ایک تو تعریف کروائے نا حامد رنگیلا ہمارے ساتھ آج جوائن کیا انہوں نے رات کو بلکہ اللہ صبح ان کی فلائٹ تھی آج ویلکم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم ساتھ راشد کمال ہیں راشد کمال is known for his theatrical performance mostly in فیصلہ باد جی صاحب تو i have seen very little of him on television لیکن کیا ہے وہ برای نام سا کیا ہے جہاں گمنام بلکہ جو ہوتا ہے نا تو کوئی کھڑاک والا کام کیا نہیں اس نے اور اس پہ چینل کے اوپر الزام نہیں دیتے کہ جی فلانا چینل ذرا ہلکا تھا ماتھا تھا اس کے اوپر وہ بات نہیں نکل سکی اگر آپ کی اندر کوئی دمخم ہے نا تو آپ کسی بہت ہی اس سے بھی زیادہ گمنام ٹی وی پہ کام کریں آپ کا شور شرابہ سنائی دیتا ہے یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ فکرہ بڑا اچھا بولتے ہیں کڑک دار پاٹ دار آواز ہے ان کی پروپر گرائنڈ کر کے اچھے انداز میں بیسے تو یہ بہت جونئر ہیں لیکن ایک تارک جاوید سکول جو ہے نا تارک جاوید کو بڑا غصہ چڑھتا تھا کہ آپ لفظ کا کچھ حصہ وہ کھا جائیں کھا جائیں یا اس کو اگنور کریں تو اس کی نوجوان میں کلیریٹی بڑی ہے یہ سنو ٹی وی پہ ایک شو جو حالیہ اختتام پذیر ہوا ہے اس کے چشم و چراغ تھے اور اب ہمیں جوائن کیا انہوں نے یہ ببو رانہ کے بڑے بھائی بھی ہیں اور اس کے باوجودー vårdہ جیسے ہیں بیکنی نا جیسے آپ کو وہ blockout بہت آیا ہے ارک فکر اس کے دنیا اپنے 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 صحتیح این چینل ماہ موگنaysے بگہ جیسے عشر اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو بھی انشاءاللہ سرم اور آپ کے اوپر الزام جو ہے نا ایک بہت بڑا کیا کیونکہ یہ بہت شاندار پرفارمرہ سٹیج کا اور رج کے ولگر ہے اور ولگریٹی نہ کرے تو ولگریٹی is like oxygen to him تو اب یہ اس کے لیے نہیں ہے چیلنج میرے لیے ہے اس کو کیسے کر کیونکہ میں نے بہت کم دیکھا ہے میں اب بھی گزارش کر رہا تھا کیونکہ یہ خالصتاً selection ہے حسیب کی اچھا اور میرا حسیب پہ بڑا اعتقاد ہے حسیب میرے ساتھ پندرہ بیس سال سے attached ہے اور اور کچھ نہ ہو وہ میری پسند کو سمجھتا ہے کہ میں کیسی چیز accept کرتا ہوں الحمدللہ اسے شرف قبولیت مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وہ spark ہے جو مجھے پسند ہے نہیں ہوئے گا تھے کچھ چیزاں امپروو اندھیا رہن گیا انشاءاللہ سار ہوں توڑے کول آگے ہیں تے سٹے جڑا تھیٹھر دے بیچے کام کرنا سار اوس وقت دے صاحب دے ناڑا اوڈھی جو ریکوائرمنٹ ہوں میں میں مندللہ تیار نہیں اگا کہ بلکر ان ہوئے بغیر کومیڈی نہیں کرسے یہ کس طرح ہو سکتا بلکل اندھی ریکوائرمنٹ ہے گئے اوڈھے پبلک منگ دی ہے گندی گالتے چلو تسی جب پہلے ایٹی پرسنٹ کامیڈی دے سو پائی میں نو تسی فورٹی پرسنٹ دے دینا انشاءاللہ سار ایسا ہی ہوگا تو ان دونوں سپوتوں کے علاوہ باقی دس پلیئرز اگلے جو ہے میں میں چیدہ چیدہ آپ کو بتاتا ہوں حسیب حسیب as a performer اچھا جی حسیب will sit on the floor he has turned into a very good performer now he talks fluently پہلے وہ ورنہ تھا تھا باقیدہ تھا 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 مہین مہین کرتا تھا اچھا تو مشک سخن آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے سو اتنے سال سے اس فیلڈ میں بھی ہے یہ لگ بات جو اس نے سیکھا ہے وہ اس نے اپنے گندہ انڈہ سے سیکھا ہے کیونکہ جب پڑھتی ہے نا سر پہ پھر آپ کو اپنی کباحتوں کا اپنی کمائیگی کا اندازہ ہوتا ہے پھر آپ اس کو overcome overpower کرتے ہیں دوسرا اللہ نے اس کو get up بڑا smart دی ہے وہ کہ اس کے ویزا مسائل کی ایک وجہ اس کا get up بھی ہے لوگ گہران ہوتے ہیں یہ کون ہے رسپوٹین ٹائپ اتھے آیا تو مسائل پیدا کرے گا ساڈلی تو وہ پھر اس کا گنج وہ ایک بڑا شاندار کمبینیشن میں سوچ رکھا ہے اس کا اور اکرم اداس کا وہ تو دو اس قدر شاندار ٹینڈے ہیں آج مجھے بڑی پیاری ٹینڈ میلی وہ کیا اس کا نام ہے کیا سیگل بابا سیگل بابا سیگل بابا سیگل اچھا what a nice performer he is میں نہیں جانتا تھا بچوں سے بڑا ذکر سونا تھا لائم تی کے دور میں وہ پاپ میوزک جو ہے نا وہ کٹے ہیں وہ نہیں ریپ 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 پاپ دک 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 میری بات سونوں گے تو یہ ہو جائے گا that kind of تو he is good آج ایک فنکشن میں we were together نیشنل ڈے سے متعلق تھا اچھا تو وہ بڑا اور اس کا اٹائر اس کی دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ یار یہ کیا شاندار ٹریل ہوتی میرے پاس اتنے لا جواب تین ٹینڈیں کمال کر دے میرینڈا کا ایڈ ہوا کرتا تھا بچپن میں اچھا جی پھر ہے اکرم اداس میں سنیورٹی ویس بتا رہا ہوں آپ کو پھر جب بھی available ہوا جی سجاد جانی جب بھی available ہوا پھر اس کے بعد آتی ہے راکھی ساونت that is a big name totally new experience for both of us for her for me taken I am very hopeful because I have seen a ray of hope I have seen a glare of talent تو I can see a lot of promise آگے اللہ مربانی کرے گا لوگ تو ڈراتے ہیں ڈرانے والے تو کہیں گے کہ یہ کی کرنا لگے ہو پہلے پہلے پہندیس سٹے ہی لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا اوہ خدا کا واسطہ تمہارا تم برباد ہو جاؤ گے کیونکہ ہمیں راکھی کے آنے کا اتنا ڈار نہیں ہے جتنا اس کے جانے کا ڈار ہے جب یہ جائے گی تو تمہاری لٹیا ڈبو کے جائے گی تمہارا یہ تو یار اگر آپ ہر چیز سے یوں ڈرنے لگیں گے اللہ بھی تا ہے نا ہو سکتا ہے she becomes one of the best people I have ever met on this floor who knows اور باقی جانتا ہے اس سے زیادہ والگر کون ہوئے گئے دور مل جاؤ یہ بھائی جان آپ کے شہر کہے آپ جانتے ہیں نا مجھے جس نے بھی کہا کہنے اپنے رسک تے لے جا اگر یہ آ سکتا ہے جی جی سامن تو اپے گئے سر مطلب ہے سامن تو ہی اپے گئے بالکل اپے گئے لیکن what kind of discussion اور دیکھیں جی vulgarity is vulgarity اس کے اپنے ایک ہے obscenity obscenity اور چیز ہے vulgarity آپ کی لوگ کو ہی vulgarity کر دیتی ہے بعض اوقات تو ببورانہ بعض اوقات کیسے کیسے مزاگ کر جاتا کیسی بات مو سے سمجھتے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا تو اسی طرح کہہ دیتے ہوتا ہے لوگ ایک ہی حلے میں آگا ماجد جب آئی پہ اتر آتا ہے تو وہ کر دیتا ہوتا ہے لیکن ٹی وی میں سب کو پتا ہے کہ بھائی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے filter کیونکہ یہاں پہ آپ کو filter کرنا ہے اور لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں family ساتھ ہوتے ہیں سب اس پہ نہیں دیکھتے ہیں بڑی سکرین پہ بھی دیکھتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہے تو اس لیے مجھے کوئی fears نہیں ہے آپ پہلے شو میں ہی دیکھ لیں گے آگے جب تک دانہ پانی کسی کا کہیں پہ ہوتا ہے کوئی اسے لے جا نہیں سکتا وہ وہیں رہے گا نہیں چلے گی تو اکی کوئی مسئلہ نہیں وہ راکی سامت ہی رہے گی ہر پیر کے حصے کے مرید ہوتے ہیں ہر پرفارمر کے حصے کے followers بھی ہوتے ہیں وہ اس کو ملنے ہی ملنے ہوتے ہیں آخر میں ایک نام جو اس سے بھی اوپر ہے وہ حضرت علامہ ناصر چنیوٹی تو وہ بھی ہمارے شو کا حصہ ہوں گے تو صاحب یہ سب لوگ آپ کو یہاں کے studio سے جوائیں گے کمال تو یہ ہے نا تمہیں یاد ہے جب ہم کینیڈا گئے تھے شدید سردیوں میں تو وہاں پر ہمیں راشد کمال صاحب ایک فوکلور سنائے گی جس کا ایک حصہ تھا لوک داستان کا کہ ہم اپنا دوست صرف اسے مانتے ہیں جو سردیوں میں ہم سے ملنے آتا ہے کیونکہ ہوتے ترونجہ کیسے کیسے مائنس ٹھرڈ مائنس ٹھوڈی سیفن مائنس ٹھوڈی سیفن مائنس ٹھوڈی تھی تک جاتا ہے معاملہ تو ہم شدید سردیوں میں گئے تھے اس دفعہ بھی وہ سجبری والے بھائی جان جو ہے نا وہ اپنا ناصر شاہ صاحب یہ پر تول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم دو تین لوگ ہی چلے جائیں کیونکہ میں نے کہا میٹ اینڈ گریٹ کروائیں تھیاٹرکل پرفارمنس کو بھول جائیں میوزک وہی سے مل جائے گا آپ کو بے شمار تو میٹ اینڈ گریٹ would be enough تو میبھی ہم اس کا موقع مل جائیں تو ٹیم میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ تو ہیں بڑے ہیوی ویٹس پھر ہمیں یہاں سے جوائن کرے گا فہد فہد راکھی کا بھی دوست ہے ایکچلی راکھی فہد کی فرینڈ تھی تو جو وایا میڈیا بنا وہ فہد تھا اور فہد ہم سے کس نے ملوایا تھا سلیم شاہ صاحب نے سر ویسے یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی آپ یہاں کی لسٹ میں آگئے ہیں تو پاکستان کی لسٹ میں پننو اوہ یار یہ بھائی ایڈٹنگ میں یہ کر لینا وہ تو زود رنج اتنا ہے وہ کہا گا نہیں نہیں بس میں بس نے جان نہیں وہ غلط نہیں کہے گا نہیں سر یہ آپ ایڈٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اکثر شکو شبے میں رہتا ہے تھوڑا بات وہ بچارہ اس طرح بیٹھنے لگ جاتا ہے کہ میرا دل بیٹھ گیا اجا جی یہ کس جگہ پہ فٹن کہا ہوگا یہ جانی سے پہلے اب گفتگو تو ایسے ہوگی میں اسے کٹوں گا نہیں کیونکہ میری ہماکت تھی کہ پننو پننل دا ہمارا دوست ہے بھائی ہے ہمارے شو کا حصہ ہے یہ شو کا حصہ نہیں بھی ہوتے چند دیکھ سارے نہیں تو میں تنبی نشو کا حصہ ہی سمجھتا ہوں پننو is one of them تو یہ ہے کہ ہائرارکی میں اگر دیکھا جائے ہائرارکی میں تو جانی سے پہلے سجاد جانی سے پہلے پننو آتا ہے چلے پننو آپ اس چیز پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ بے شک وہ نام بھول گئے لیکن آپ کا نام اوپر چلا گئے نمبر اوپر چلا گئے بڑی دیر سے غائب ہے پھر یہاں کے لوگوں میں فہد ہے میں بھی عمران اگر اس نے پہلے کیونکہ آڈیشن میں تو پٹ گیا تھا عمران ہے عمران شاہ نواز آپ نہیں رہے ہیں اس نے ٹک ٹاکر اس نے سنگر آلسو تو پھر انڈی برو انڈی برو ہے اس نے ایک خیریکٹر ہے میں نے انڈی برو ہے کیونکہ آڈیشن یہ آپ نے آڈیشن نہیں دیکھا یہ ہم نے ویلوگ بنایا تھا ان کی آڈیشن کا نہیں سمی نظر سے گزرا نہیں ہے آپ ٹرانزٹ میں تھیں آپ ذرا وہ دیکھئے گا اس میں انڈی برو ہے انڈی برو کچھ بھی نہ ہو اس کے اندر نا ایک گرینجر ہے سارے بندہ ہے کہ ٹاپی کا ناہا ہے انڈی اس کا تخلص ہے نام کچھ بھی انڈی اسے کہتے ہیں سارے تو جیسے اندلیب فور انسٹنس نام ہوتا ہے نا تو اسے انڈی بنا دیا گیا انڈی برو بھائی کو کہتے ہیں انڈی برو ہے پھر ایک لڑکی ہے میتھلی اچھا اس کا ایک تو بنگلہ ایکسنٹ ہے شیسرم کولکٹا ویری گوڈ ایکسنٹ بنگالی لیکن وہ اردو کے ساتھ قریب قریب ہے سمجھانے سے سمجھ بھی رہی ہے پھر ایک بہت ان میں سینئر موسٹ ہے ایک پاکستانی اداکارہ آئیشہ حق میں اس کو بھی لانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آئیشہ حق is very good وہ بہت سارے ڈراماز میں ہیروین آئی ہوئی ہے سسی میں ہیروین تھی سامن میں ہیروین تھی پھر ایک اور اس میں تو تو بس یہ سارے یہاں سے کچھ اور بھی جڑیں گے ایک ایک کر کے دو دو کر کے آتے جائیں گے لوگ سفٹ آؤٹ ہوتے جائیں گے کسی جوگے نہیں ہوں گے تو معذرت سنیں گے ہم سے یہ ایک غلط فہمی ہے اس کو رفعہ آپ بھی کریں جی جی کہ یہاں پر کچھ پارس پتھر ہے جس کو ٹچ کرنے سے مائیڈس کو مٹی بھی جو ہے وہ سونا ہو جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو گنوانا شروع کروں پاکستان میں کون سی جو مٹیاں ہیں وہ مٹیاں ہی رہی ہیں میں نے بڑا دماغ ان پر خرج کیا بڑا دماغ بھی اپنا ٹیمپرمنٹ بھی سارا کوئی لیکن وہ بیچارے اچھا ایک اور امکان ہے سونی ملتانی کا کیونکہ میں نے اسے یہ ایک ٹاسک دینا ہے کہ اپنے آپ کو فٹ کرے فزیکلی جنہا مجھے آدھے کہ اس نے اپنے بالوں کے کچھ مسائل تھے اس کے سکیلپ میں کوئی پرابلم تھا اس کو دل کا آرزہ اس کو پتہ نہیں کسی اور تلی کا آرزہ جو جو آرگنز ہو سکتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اسے پرابلم تھا اگر یہ پوری طرح سے سرٹیفائی ہوتی ہے اور اسے سرٹیفیکیٹ ملے گا فروم ڈاکٹر سبزوائی پھر میں اسے مگو ہوں گا پہلی اپیسوڈ جو پرمیر خبرہار جس کا کب سے انتظار چل رہا ہے وہ کرنے جائیں گے تو کیا یہ تمام ممبرز جن کے آپ نے نام لیا ہے ناصر چنیوٹی نشتہ ہیز ابراڈ وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ بڑی سکرین پر تھرو زوم ہوگا روبی انم تھرو زوم ہوگی وہ صرف فلیسیٹیشنز دیں گے نیک تمانناوں کا اظہار کریں گے انہا چونکہ انڈانٹے کی بھی ویڈانٹے کی بھی ہمارے کانس وہ بیجنگ میں ہوگی اس وقت اس کی شادی کی انیورسری کی سد سالہ تقریبات منایتا ہے ویچاری گریٹ والا بچائنہ یہ انیورسری مناتے ہیں میرا خیال ہے اسے سنٹینری منایتا ہے وہ میرے پچھے پہ جائے گی دیکھو تسی میں ایڈا بڑا قرار دیتا ہے وہ بھی نہیں ہوگی سجاد جانی سجاد جانی نے کہہ رکھا ہے کہ جب آپ بلائیں گے نا پہلے سپیل کے لیے تو میں حاضر ہوں وہ تو بھائی ہے چوٹا بھائی ہے برکھردار ہے اور بڑا مزت ہے اس کے ساتھ کام کرنے کا میں بھی کھیجتا رہتا ہوں وہ بھی کھیجتا رہتا ہے اچھا اصل میں جی جی ہاں ہمارے کام کا انداز ڈیفرنٹ ہے بالکل اچھا لیکن ہے مزدار آدمی جنون ہے اور بڑا کریٹیو بھی ہے سو کچھ عرصہ کام کر کے آپ ان کے ٹریک پہ آئیں گے وہ آپ کے ٹریک پہ آئیں گے یا دونوں ڈی ٹریک ہو جائیں گے اللہ کرے تھیسس انٹی تھیسس ٹکرائیں اور سنسس دیویلپ ہو جائیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور صاحب میوزک کا کیا سلسلہ ہے میوزک میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی تک بلال میر کا ویزا اور سیما ممتاز کا کیونکہ ہمارے یہ دو مین سنگرز ہیں باقی یہاں بھولا بسرا ہمیں ملی جاتا ہے کوئی آیا ویزٹر تو ہم اسے بھی یوٹلائز کریں گے سر ویزٹر سے یاد آیا ایک سوال ہے کہ یہاں یو ای میں بہت سارے ایکٹرز ایکٹرسز جو ہوتے ہیں ویزٹ کرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں تو کیا آپ کے شو کو کوئی جوائن کیا کرے گا یا یہ تین چار تو ایسے ہیں جن کی فلمیں ہمارے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس ہوں گی یہ جو چڑھدہ پنجاب کی جتنی فلمیں ہیں وہ ساری ادھر سے جائیں گے اور کہاں سے جانا ہوں ایک ہی شو جو پنجابی اردو ہندی اس پورے ڈیسپورا کو کیٹر کرتا ہے یہ تو چلیں ہوگے نا آپ کے ٹیم میمبرز اور ان کا کام لیکن جسنا باقی سیلیبرٹیز بھی آتے جاتے رہتے ہیں جس نے بھی آنا ہو وہ ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کچھ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جو وہ بھی آ جائیں گے سر کچھ نئے سیگمنٹس بھی ہم اس میں بتا رہا رہے ہیں نئے آئیں گے لیکن پرانے سیگمنٹس کا کیا کریں بیچ دیں وہ بھی وہ بھی تو ہے نا مثلا اب میں فرنگیہ سفیہ کا کیا کروں بند کر دوں نہیں سیگمنٹس میں میرا خیال ہے ان کی مراد ہے نئے تھییٹر کے تھییٹر تھییٹرکل تھییمز ٹھیک ہے یہ کہیں وہ سیگمنٹ تو تھییٹر ہی ہے نا اس میں ظاہر نئی چیزیں یہ دونوں علماء جو ہیں یہ بھی اپنا رنگ دکھائیں گے سر اسی میں لسٹ میں میں شکیل صاحب کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی جو کہ ہمارے پاس کمنٹ بھی ہے کہ ان کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ شکیل صاحب بارے میں بہترین شکیل صاحب بہترین تو شو میں بڑا لکھا بندہ بھی ہونا چاہیے بہترین ہم جب جب ایک اوڑا سوال یہ تھا کہ آپ نے اتنا لما گاب لیا ہے بیچ میں آپ کا کسوٹی بھی نہیں آرہی ہے کسوٹی ہمارے سوال ایجا ہمارے ایجا ہمارے اب بلوپرز کا ہمارے آرہی بلوشی یہ جویر سیزر تیب کڑے ہے اچھا جب تک تم چلو گے نہیں وہ بیوٹی پیدا نہیں ہوگی زرہ یہاں اس جگہ پہ ابھی چلو گے جب میں کھو چل سکتا ہے نا نہیں آپ کے اردکیز گھوم کے گانا جب کھائے گا جب گاتے ہوئے گانا تیار نہیں ہے افریقہ چیم جی نائکہ ہم بھی ہیں یہ خچر اور کچھے کا کراوس کرائے دو 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 د وقتا اور کچھے رکھا کر گیا ہے ہی کچھے نہیں لگ سکتا یا دی لائن آ رہی تھی سوج رہی تھی کچھے بھی کیوٹ ہوتا اور کتھا بھی اچھا ہوتا ہے مستہ جوک مارا ہے آج یہ اپو کلیپ ٹو فلم بیکھی ہے اندے چھے گھو جے اندے چھے نے تبایف تر رول کی آج یہ اپو کلیپ ٹو فلم بیکھی آج یہ اپو کلیپ ٹو فلم بیکھی ہم اوہییی افوری ایسی ہمی میں نے کہتی ہے ہم کیوں کر کے بڑھ ہم نے کوئی اگر اس ایکسپریشن ہسی مزار دنیا ہے یہ ہمائے سارا کیا چل رہا ہے بلو پر سے ہمائے ہو گیا ہمائے ہم کیا گو موسیقی